مہم خبر آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان وانا کا دورہ سیکیورٹی کی صورتحال انصداد دہشتگردی کے خلاف آپریشنز اور ترقیاتی اقدامات پر ان کو بریف کیا گیا آرمی چیف سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان وانا کا دورہ اس دورے کے موقع پر ان کو بریفنگ دی گئے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ان سے دادے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی تفصیل بتائی گئے اور اس سب کے ساتھ ساتھ انہیں ترقیاتی اقدامات پر بھی بریف کیا گیا آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کا جنوبی وزیرستان کا دورہ سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں ان کو تفصیل کے ساتھ میں بتایا گیا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سماکی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیرہ اس اہم دورے کے بارے میں کیا بتایا گیا جی بلکل جنرل سید آسف منیر آرمی چیف وانہ پہنچے تھے جہاں ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال ان سے دادے دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور ترقیاتی اقدامات پر بھی ان کو جامع بریفنگ دی گئی ہے افسران اور فوجیوں کے ساتھ بات چیف کرتے ہیں آرمی چیف نے دشمن کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے عالی سطح کی تیاری اور غیر معمولی حوصلے کی تاریخ کی ٹروپس کی ان نے بشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مضموم ازائن کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ بھی کیا آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دلی خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ڈیوٹی کی لائن میں فرض کی راہ میں قربانیاں دی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج لاو انپورسمنٹ ایجنسیز بالخصوص خیبر پختنخواہ کی پولیس کو ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مستقل مدد اور ٹیکنیکل ایج جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا آرمی چیف نے جنوبی وزیرستان جو انٹیگریٹیڈ ڈیویلپنٹ پلان ہے اس کے تحت عمد برقرار رکھنے اور مختلف منصوبوں کو آگے بڑھانے میں خیبر پختنخواہ کے عوام کے اہم کردار کی کبھی اعتراف کی اور تعریف کی انہوں نے کیپی کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل کو بروے کار لانے کے لیے پاک فوج کے عظم کو ہائلائٹ کیا اور آرمی چیف میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قبائلی امایدین کی حمایت اور پاک فوج کی ان کی غیر متزلزل حمایت پر بہت دلی شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر انہوں نے یادگار شہدہ پر اپنی آمد کے ساتھ ہی پھولوں کی چادت چڑھا کر خراج و عقیدت پیش کیا جبکہ وانہ میں پور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سمیرہ خان اہم دورے کے بارے میں بتا رہے ہیں آرمی چیف چنرل سید آسیم منیر کا جنوبی وزیرستان کا دورہ اس دورے کے موقع پر ان کو بریف کیا گیا سیکیورٹی کے معاملات ان کے سامنے رکھے گئے انصداد دہشتگردی کے لیے جو آپ پوری تفصیل آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کو بتائی گئے اور اس سب کے ساتھ ساتھ علاقے میں جو ترقیاتی اقدامات ہوئے ہیں جو کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہیں بریفنگ دی گئے یادکار شہدہ پر اس موقع پر انہوں نے حاضری بھی دی آرمی چیف کا سیکیورٹی فوسز اور قانون نفس کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پاک فوج کے پی کے پولس کو استحتاد ایکار بڑھانے کے لیے مدد فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف نے اس موقع پر یہ کہا خیبر پختونخواہ کے عوام کی خوشحالی ترقی اس کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں یہ فوج کا عظم ہے اسی عظم کا عیادہ بھی انہوں نے اس موقع پر کیا آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی امائدین کی حمایت پر شکریہ عدا کیا